اسلام علیکم ویلکم ٹو سی ٹی کے وی لوگ ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے یقین ہے جہاں پر بھی ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ ہر شاش پشاش ہوں گے خوش پاش ہوں گے دھیروں دعاوں کے ساتھ میں آج اپنا وی لوگ شروع کرتی ہوں تو آج کا وی لوگ میں میں آپ کے ساتھ جو بات دسکس کرنے کے لئے جا رہی ہوں وہ ہے اٹر کلچرل انٹیگریشن کہ آپ کیسے دوسرے کلچر میں جا کر انٹیگریٹ ہوتے ہیں یا اوورسیز پاکستانی جب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو جو پہلا مسئلہ ان کو آتا ہے وہ ہے انٹیگریشن کا کہ کیسے وہ ان کے کلچر کو یا ان کی باتوں کو سمجھ سکیں تو اس کو کہتے ہیں انٹیگریشن تو جیسے جرمنی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو جو انٹیگریشن کے لئے یہ سب سے پہلا ٹول استعمال کرتے ہیں وہ ہے زبان کا زبان اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایشین لوگ اپنے زبان کو امپورٹنس نہیں دیتے یا ہم پاکستانی لوگ اپنے اردو کو ویلیو نہیں دیتے تو پلیز اپنے زبان کو ضرور ویلیو دیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ تو میں ذکر کر رہی تھی کہ جرمن زبان کا جب آپ ان کے ملک میں آتے ہیں تو یہ آپ کو نہیں کہتے کہ آپ اپنا کلچر چھوڑ دیں آپ نماز پڑھنا بند کرتے ہیں یا آپ سکارف پینا چھوڑ دیں یا آپ پورے کپڑے پینا چھوڑ دیں یہ سب سے زیادہ جو ایمفیسس دیتے ہیں وہ جرمن زبان سیکھنے کو دیتے ہیں اور کتنا زبردست ہے کہ ان کا یہ اپروچ ہے کہ اگر آپ ان کی زبان سیکھ لیتے ہیں تو آپ ان کے کلچر کو سمجھ جاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی زبان جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ ان کے رولز اور ریگولیشن سمجھنے لگتے ہیں جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے حوالے سے کہ جو بھی باہر سے ان کے ملک میں آئے سب سے پہلے وہ ان کے رولز اور ریگولیشن کو سمجھیں جو ان کے قوانین ہیں ان کو سمجھیں اگر آپ گاڑی لے کر باہر جا رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھیں یہ دیکھیں بڑا خوبصورت انہوں نے ہر چیز کو بڑے پیار سے رکھا ہوا ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ بھی اس کو ایسے ہی فیل کریں ایسے ہی رکھیں دیکھیں کتنی خوبصورت یہ ہمارے باہر کی لکیلٹی ہے اور یہ ہمارا ایک سمجھ لیں کہ چھوٹا سا گارڈن ہے جو کہ ہم یہاں پہ سارے لوگ مل کر استعمال کرتے ہیں گمائنزام اور ہمیں یہاں سے ہرس توڑنے کی اجازت ہے تو ہم یہاں سے ڈیفرنٹ کائنٹس کے ہرس لیتے ہیں جس میں پودینہ یہاں پہ لگا ہوئے روس میری لگی ہوئی ہے اور یہ سارے ہم مل کر اس کو یہاں پر اس کا دیکھ بار کرتے ہیں جس میں بچے بھی شامل ہیں تو اس طرح کے شریبہ گارڈنز آپ کو یہاں جرمنی میں اکثر آپ کو ملیں گے یا گمائنزام نچسوں کے لیے اس طرح کے گارڈنز آپ کو ملیں گے تو یہ آپ استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس استعمال کے ساتھ آپ اس کا لک آفٹر بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ لوگ ہم سے یہی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر ان کے ملک میں آئے ہیں تو ان کے کلچر کو بھی وہی ریسپیکٹ دیں اور اس کے لیے وہ ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں زبان سیکھنے کی جو کہ آ کر ہم یہاں پر سیکھتے ہیں اور ان کے رولز اور ریکولیشن کو ریسپیکٹ دیتے ہیں دیکھئے یہ بس یہی چیز میں آپ سے شر کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہماری پوری کائنات ہے یا جو ہماری زمین ہے سپیشلی اللہ تعالی نے ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے اور اس میں وہ رازک ہے وہ مالک ہے اس نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں رزک ہر جگہ پر پروائیڈ کرے گا تو اللہ پر توقع رکھئے اگر مشکل وقت میں ہیں تو فکر نہ کیجئے انشاءاللہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل وقت کٹنا ہی کٹنا ہے ہر رات کے بعد ایک اجالہ آنا ہی آنا ہے اور دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جو رزک اللہ تعالی نے آپ کو دیا اس کی قدر کیجئے اس کو زائع مت کیجئے جیسے میرے پاس یہ پرانے جو تھے میرے پاس نان پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ اب ان کا کیا کیا جائے تو رزک کی قدر بھی ہمیں دوسرے ملکوں میں جا کر زیادہ آتی ہے تو پلیز اپنے ملک کی قدر کیجئے اس میں جو اللہ تعالی نے بے انتہا نیمتیں رزک دیا ہوئے ہمیں اس کی قدر کیجئے تو یہ جناب میرے پاس میں آپ کو بات کر رہی تھی کہ پرانے نان پڑے ہوئے تھے اٹیلین نان پھینے نہیں بولتے ہیں تو یہ ان کو زائع کرنے کا بلکل دل نہیں تھا تو اس کو میں نے بس اسی طرح ڈال کر تو بڑے مزے کہ اس کی شکلت بدلی اور یہ بڑے ہی ٹیسٹی بن گئے تو کوشش کریں کہ آپ کی گھر میں چاول بچ جائیں روٹی بچ جائیں تو اس کو پھینکنے کی بجائے استعمال کیجئے یا وقت پر کسی کو دے دیجئے کہ کسی کے دوسرے کے موں میں چلے جائے رسک جو ہے نا وہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا ٹول ہے جس سے اللہ تعالی رسک کو بڑھا دیتے ہیں اور گھٹا دیتے ہیں تو جو لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اس کو ضائع نہیں جانے دیتے تو اس گھر کے اندر میرا نہیں خیال کہ کبھی جو ہے وہ رسک کی کمی ہوتی ہو تو اور ان کا رسک اللہ تعالی بڑھاتے ہی بڑھاتے ہیں جیسے ہے نا کہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا تو حلال طریقے سے کمائے ہوا جو رسک ہے نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کبھی کم نہیں ہوتا اور کبھی کوشش نہ کیجئے کہ جی مجھے زیادہ مل جائے پیشک وہ غلط طریقے سے ہی حاصل کیا گیا ہو ہمیشہ اللہ تعالی نے جو آپ کو رسک دیا اس کی قدر کیجئے اس کا احترام کیجئے اور بہت زیادہ اللہ تعالی کا شکر ادا کیجئے تو بس ہم یہاں پر بھی جو آور سیز پاکستانیز ہیں میرا خیال ہے اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک تو ہمارے دو ہاتھ ہوتے ہیں کوئی ہمارے لئے یہاں پر آؤس حلفے یا کوئی ہم اس طرح کا ہیلپ پرز افورڈ یہاں پر نہیں کر سکتے تو یہ ہر کام ہمیں خود سے سوچنا ہوتا ہے خود سے منیج کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پر رسک کی قدر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہم خریدیں اس کو پروپر طریقے سے جو ہے وہ استعمال کریں اور اس کو اتنا ہی ہم بنائیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں دیکھیں ہمیں ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک انسان کتنا کھا لیتا ہے دو روٹی کھا لے گا تین روٹی کھا لے گا لیکن وہ انسان کے ہرس ہوتی ہے جو اس کو زیادہ غلط راستوں پر لے کے جانے کے لیے ایکٹیو کرتی ہے تو یہ جو زیادہ خواہشات ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالیے اپنے آپ اپنی زندگی کو بہت سادہ جو ہے نا وہ کیجئے اور اور میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے زندگی کو جتنا سادہ رکھ سکتی ہوں میں اتنا سادہ رکھوں اللہ تعالی میری چیز میں مدد بھی بہت کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ تعالی سے مانگئے اور اپنی زندگی میں جب آپ سادگی لے کر آئیں گے تو آپ بہت ساری دوسری لگجری سے بڑھ جائیں گے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں نیچر کے ساتھ تو جی یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا ایکواریوم ہے جو کہ ہماری گھر میں ایسے ہی ہے جیسے میرے بچے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلی ہیں آپ دیکھئے یہ ایکواریوم ان کے لئے بڑا خوبصورت ہے جو ہمیں باہر سے بڑا امیزنگ لگ رہا ہوتا ہے کہ واو کہ اس کے اندر یہ مچھلیاں بڑی خوش و خورم ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ اگر میں ان کو ایک دن کھانا نہ ڈالوں تو دو تین دن تک اگر ان کو میں کھانا نہ ڈالوں تو یہ مر جائیں گی تو جو آپ کا اپنا ملک ہے یا جو آپ کا اپنا گھر ہے وہ اس ایکواریوم کی طرح ہے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے پروٹیکٹڈ ہیں ہم بڑے اچھی زندگی گزار ہیں الحمدللہ الحمدللہ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ رب باری تالہ اگر ہمیں اس رسک کو ہمیں نہ دے تو ہمارا کیا بنے تو یورپ کی زندگی باہر سے دیکھنے میں بڑی شاندار لگتی ہے لیکن جو اس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کتنی سیکریفائز کر کے وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں یا وہ کتنے سیکریفائزز وہاں پر دے رہے ہوتے ہیں تو اپنی زندگیوں میں بہت سادگی لے کر آئیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جو معاقے دیں ہیں اس کے اندر سے اپنے لئے کامیابی کی دعائیں کیجئے اور شکر ادا کیجئے کہ اس رب باری تعالیٰ نے آپ کو رسک سے نوازہ ہے فیملی سے نوازہ ہے پھر ملتے ہیں اگلے وی لوگ میں اللہ حافظ